کہنا کا اس طرح نہیں ہے دعاوں میں آپ کو ہلنے کا حق نہیں ہے دعا کس سے مانگ رہے ہیں حق کا ملاکمین وہ تیرے جیسے تھوڑا ہی ہے اس جیسے تو کوئی بھی نہیں لے سکمیس نہیں شاہی تو دعا بہت توجہ سے مانگا کرے ہاتھ نہ بالکل کھلے ہوئے ہو نہ بالکل بند ہو عالمگیری میں لکھا ہے معمولی سا فاصلہ رکھی نہ بہت اٹھائے نہ بہت بٹھائے سینے کے سیدھ میں ٹھیک ہے اور حدیث میں دعا ایسی مانگو جیسے آپ ہتیلیوں سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں دعا میں دردر دیکھنا اوپر نیچے سر اٹھانا بدنصیبی ہے دعا سے محروبی ہے دعا کو اللہ مسولے سے شروع کرنا نبی نے منع کیا ہے خلاف سنت اور دعا مردود ہونے کی علاوات ہے جس آدمی نے اللہ مسولے سے شروع کیا آپ نے کہا حجل تھا اجلت کر رہا ہوں دوسری حدیث میں ہے کہ متعجل کی دعا قبول نہیں ہوتی فرمایا ازا دعاو تا فحمد رب کا جب بھی دعا مانگو پہلے الحمدللہ پڑھو سمسولے علا نبی کا دوسرے درجے میں پیغمبر پر درود بیجو سمسولتو تا پھر مانگ ملے گا دعا بندہ سے لگا ہے انہیں دعاوں کے عذاب بھی بڑے بڑے کو یاد نہیں ہے اللہمہ سولے علا محبابہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی اپنی کوئی شریعت ہے کیا یہ ترمیزی بخاری اور مسلم کے بعد اہم مہم کتاب ہے دعوات القبیر میں چار حجیث ہے چاروں میں پیغمبر نے منع کیا کہ درود شریف سے آپ نیک عمل شروع نہیں کر سکتے کسی بھی وظیفے کے بارے میں یہ کہنا اول و آخر درود سری دروخ غلط فوش غلط پیغمبرانہ خلاف ورزی اول الحمدللہ سبحان اللہ التحیاتللہ اللہ اکبر کوئی بھی کلمہ مدحہ الائی پر دلالت ہو وہ حکم الحمدللہ شکر کرو کہ مرنے سے پہلے پتا چلا ورنہ لحد میں اتر جاتے وہ منکرنگی ڈھنڈے سوٹے دکھاتے کہ آج تک تُو نے انسانوں والی دعا بھی نہیں مانگی ترمیزی شریف جلد اول جہاں کتاب الصلاة پوری ہو رہے امام ترمیزی کہتے ہیں باب الصناعِ اللہ پہلے اللہ کی حمد و صنا سمت صلاة علی النبی پر درود سمت دعا اب مانگو جو مانگنا ہو اللہ تعالی